اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج آپ کو سکھاؤں گی بٹ کا بھنا ہوا سالن تو ویڈیو شروع کرتے ہیں یہاں سب سے پہلے میں نے بٹوں کو اچھے سے دھو لیا تھا دھونے کے بعد پہلے میں اس کو اچھے سے پانی میں ڈال کے بوائل کر رہی ہوں اس کا پہلا پانی میں نے پھیک دیا ہے ابھی میں نے اس میں کچھ نہیں ڈالا سیکنڈ جو میں اس کو بوائل دوں گی اس کے اندر میں ڈال دوں گی پسی ہوئی حلدی اور ڈال دوں گی تھوڑا سا لسن کا پیسٹ یہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو دس منٹ کا ابال دیں گے اس سے کہ آگست کی جو بھی روئی سمیل ہے وہ نکل جائے گی یہاں میں نے اس کا پانی پھیک دیا ہے اب میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے آئل تمام انگریڈینٹ ڈسکرپشن باکس میں کوئنٹیٹی کے ساتھ منشن ہوں گے وہاں سے نوڈ ڈاؤن کلر جی کا تھوڑی سی ڈال دی ہے پسی ہوئی لال مش ڈالیں گے اس کو پہلے اچھے سے مکس کر لیں گے ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈال دوں گی لسن ادرک کا پیسٹ اب ڈالوں گی میں اس کے اندر چاپ کیوی پیاس آپ اس میں پیسی بھی پیاس نہیں ڈال دیا کیونکہ ہم اس کو پتیلے میں پکا رہے ہیں تو اس کو آرام سے چار گھنٹے لگیں گے اگر آپ پرشور کوکر میں بنائیں گے تو یہ ڈیرڑ سے دو گھنٹے کے اندر ایزیلی گل جائے گی ساتھ میں ڈال دوں گی اس کے اندر نمک اور ڈال دوں گی میں اس کے اندر دہی اگر آپ کو اس کا بہت سارا گریبی والا سالن چاہیے تب آپ اس کے اندر ٹماٹر کا پیسٹ بھی ڈالیں گے جو کہ تقریباً ہوگا ایک کپ کے قریب یہ ڈال کے آپ اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور ڈال دیں گے اس کے اندر پانی اتنا پانی ڈالیں گے کہ یہ جو ہماری بٹے ہیں اچھے سے گل جائیں یہاں میں اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی اور کری تین سے چار گھنٹے بعد آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کتنی گل گئی ہے یہاں پر یہ بہترین سی گل گئی تھی بس اب زیادہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے اب آپ کو اس کی اچھے سے بھنائی کرنی ہے آپ دیکھ لیں جو پیاز ہم نے اس کے اندر ڈالی تھی وہ اس کے اندر آرام سے گل گئی ہے اسی لئے میں نے اس کے اندر جو تھی چاپ کیوی پیاز ڈالی تھی بسی بھی پیاز نہیں ڈالی تھی یہ بہت ہی زائقے دار ہو جائے گی آپ اس کے اندر ہر دنیا ہری مرچیں اور ادرک بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو اس کو مزید چٹ پٹا بنانا ہے کیونکہ میں نے اس میں لال مرچے اچھی خاصی ڈالی تھی اس لئے میں اس کے اندر ہری مرچے نہیں ڈال رہی اگر آپ کو پسند ہے تو ضرور ڈالیں یہ ریسی پی آپ کو ضرور ٹرائے کرنی ہے اپنا فیڈ بیک دینا ہے بلیو می آپ کو بالکل بھی اس میں کوئی سمیل نہیں آئے گی جب آپ بنائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اگر آپ کو اس میں گریوی رکھنی ہے تو اس کے اندر آپ جو ہے ایک کپ پانے ڈال دیں گے اور اس کو ہلکی آنچ پہ کری پانچ منٹ کلی دمکی آنچ پہ رکھ دیں گے اس کو آپ روگ نیران کے ساتھ اور چھپاتی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں تو پھر ضرور ٹرائے کیجئے اپنا فیڈ بیک دیجئے کا تو پھر اگلی ریسی پی تک کے لیے سبا فرکان کو اجازت دیجئے دعا میں درکھی گا ٹیک کیر اللہ حافظ